اسلام علیکم جی آج ہم بنانے لگے ہیں شنواری کڑاہی جو کہ بلکل اوریجنل ریسیپی ہے اس کی اور بہت ایزی ہے اس کے لیے ہمیں زیادہ چیزوں کی ضرورتی ہوتی ہوتی ہمیں چکن چاہیے ہمیں چھے ادر ٹماٹر چاہیے اور آٹھ سے دس ہری مرچے چاہیے اور نمک ہوگا اور دو کپ آئل چاہیے اس کے لیے اب ہم اس میں ڈال دیں گے آئل اس میں چکن ڈال دیں گے ساتھ ہی اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے نمک اب اس میں ہم نمک ڈال دیں گے دو نمک جو سوائی رکھو ملنس پہلے 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 چپکے کی ساتھ سای سا اٹھیک ہو جائے گی اب جب اس کی ہائیٹ ڈالا آنا شہر ہو جائے تو اس میں ہفہش ہفر جائیں اپنے پھول بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ہاپ پھٹے ڈال گئی اس کے اندر ڈال دیں اس ٹرمائٹا سے ہی اس کی گریوی بننا شروع ہو جائے گی اب اسے ہم دو سے تین میٹ کے لیے ڈھگ کر رکھیں اب ہم اس کو چیک کریں گے ہمارے دو سے تین میٹ کے لیے ڈھگ کر رکھیں یہ دیکھیں ہماری ٹومیٹو جو ہیں وہ بند کر رکھیں اور ان کا چھلکہ آسانی سے مطلب ہے ہم ان سب پھر سے چھلکیں اتار دیں گے ان کے تاکہ یہ ہمارے پاس اچھی سی گریوی آ جائے اس کے ہمارے پاس پھر سے چھلکیں ان کو اسی طرح ڈالنے سے یہ اچھے سے کرملائز ہو جاتے ہیں جس سے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کریوی بنا کر ڈالنے سے وہ ٹیسٹ نہیں اس کا آئے گا ہمارا چکنس ہوسٹ پھر سے سے مکس کریں ہمارا چکن ساتھ ہوسٹ ہو رہے ہیں on ٹیل ٹیérer کی ٹیسٹ میں اور ملے پاس موکر ہوسٹ اب اس ٹیج میں ہم اس میں سے آدھا آئل نکھا دیں اب کریں اس میں ہم گرین چیلیز جو ہم نے کٹکی کی وہ ڈال دیں گے اس کا اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں اب ہم اس کی بنائی کریں گے اچھی طرح یہ عمومن اسی کڑائی میں ملتی ہے یہ لوہی کی کڑائی ہے اور اس کا کڑائی کا ارومہ بہت اچھا اس میں آتا ہے آپ اس کی شکل دیکھیں اور بہت اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے اب ہم نے اسے کونٹینیوٹلی پھلاتے جانا ہے ٹومیٹو کی بڑی اچھی سکرے بھی اس کے ساتھ بھن رہی ہے اور چکن ہمارا بھی زل ایسے ہے کہ روشٹیڈ ہوا ہے آپ اس میں کالی میرش بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپشنال ہے یا اوپشنال ہے ایسے اوریجنل ریسیگن میں نہیں ڈالتے ہیں لیں جی ہماری مشنواری کڑائی ریڈی ہے اس کے ساتھ ہم نے روگنی نال لیئے ہیں انین کی سالیٹ ہے اور رائٹ ہے کھائیں اور انجوائی کریں اللہ حافظ